اسلام علیکم ایرون آج کی اس ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں ایک اور نئے چپٹر کے ساتھ تو جہاں تک ہم نے اپنے سکیجول کے حساب سے اپنا سبجیک جو تھا وہ کور کر دیا تھا تو کافی حد تک ہمارا سبجیک جو تھا وہ کور ہو چکا تھا تو آئی تنگ اب جو ہمارے سکیجول کے حساب سے ہمارا جو ورک رہ گیا تھا وہ کوئی 35 پرسن ہمارا سکیجول کے مطابق ہمارا رہ چکے ہیں تو ہم انشاءاللہ ایک سے دو ویڈیوز میں اس کو کور کر دیں گے اس کے بعد جو آج ہمارا جو نیا ٹاپک ہے وہ ہے جوائنٹ سٹاک کمپنی تو میں آپ کو یہاں پر سکیجول کے اپنے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا سب سے پہلے آپ اس کو ڈاؤنڈوڈ کرنے اور میرے ساتھ ٹک مارک کرتے جائے گا جو جو چیزیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں آپ اپنے پاس سکیجول کی ایک ہارٹ کوپی کرا کر اپنے بار رکھیں اور اس کو ٹک مارک کریں جو جو چیز میں سکھا رہا ہوں اور جو سٹارٹنگ کی چیزیں میں وہ لاسٹ میں سبجیک کے اینڈ میں دوبارہ ریویجن بھی کرا دوں گا تاکہ آپ پورا اوورال آپ کو دوبارہ سے سمجھ آ جائے اس کے بعد ہم اپنے اکاؤنٹنگ کی طرف چلیں گے اور پھر وہی پروسس جو سٹارٹ ہوگا جو ہم نے پی او سی میں کیا ہے تو زیادہ بات نہیں کرتے ہیں اور اپنی چپٹر کی طرف چلتے ہیں جو ہے جو ہے جوائنٹ سٹاک کمپنی تو چلی یہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے بک کا پی او سی کی پیج نمبر سکسٹی سکسٹ اوپن کر لیجئے اور اس کے اندر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں سکیجول میں کیا کیا سیکھنا ضروری ہے تو ہمارے سکیجول میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر ہمیں کچھ ٹاپکز حصے ہیں جو سیکھنے زیادہ ضروری ہیں جو پیپر میں آنے والے ہیں تو ہم وہی ٹاپکز کور کریں گے اس کے اندر ہم نہیں کریں گے تو چلی یہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے بیک گراؤنڈ تو جوائنٹ سٹاک کمپنی کے اندر بیک گراؤنڈ کی ایک چھوٹے دیفلیشن ہے اس کو پہلے میں ترہ پڑھ کے دکھاتا ہوں آپ کو اس کے بعد اس کو سمجھیں کہ بیک گراؤنڈ ہے کیا جوائنٹ سٹاک کمپنی میں تو اس کا مطلب یہ ہے تھوڑی آسان وڈنگ میں اگر میں سمجھاؤں آپ لوگوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب بزنس ایک کمپنی کے اس پہ پہنچتا ہے جب آپ مان لے کہ سوڑ پروپرائٹرشپ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پارٹرشپ یہ ہوتا ہے بزنس کا چھوٹا درجہ مطلب بزنس اس سوڑ پروپرائٹرشپ میں اور پارٹرشپ میں اتنا ہائی لیویل پہ نہیں ہوتا تو ایک کمپنی میں آکے کمپنی جو ہوتی ہے یہ بہت بڑا ادھارہ ہوتی ہے مطلب بزنس جو ہے ایک بہت بڑے سکیل پہ پہنچ جاتا ہے تو یہاں پہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں ہوتی ہیں مطلب فور ایکزمپل جو چیزیں آپ سوڑ پروپرائٹرشپ میں اور پارٹرشپ میں نہیں مل سکتی وہ آپ کو وہ کمپنی میں ہوتی ہیں اب فرق ہے جیسے اگر پارٹرشپ اور سوڑ پروپرائٹرشپ کو دیکھا جائے تو وہاں پہ ہر چیز زمیٹیڈ ہوتی ہے اور جہاں تک کمپنی کی بات کی جاتا ہے تو ایک وہ بڑے سکیل پر ہے اور ایک بڑا ادھارہ ہے ہر چیز وہاں پہ بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے تو یہ تو ہوگی اس دیفنیشن کا مطلب اور اگر ہم زیادہ اس پہ غور کر رہے ہیں تھوڑا سا تو نیچے ہمارے پر دو چیزیں دیمی ہیں ہمارے بک میں جو مجھے امپورٹن لگنے ہیں تو یہ بھی آپ سمجھنے تو بہتر ہوگی تو یہاں پر وڈنگ ہمیں سمجھنے ہیں کہ وڈنگ کیا ہوتی ہے یہاں پر ہمیں تین کنٹریز کے بتائے گا ہیں پاکستان یوکے اور یو ایسے کہ اس کے اندر ان کنٹریز میں وڈنگ کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتی ہے تو پاکستان اور یوکے کے اندر کمپنی اور جوائنٹ سٹرک کمپنی کہتے ہیں مطلب پاکستان میں کہا جاتا ہے کمپنی اور یوکے میں کہا جاتا ہے جائنٹ سٹوک کمپنی اور جہاں تک یو ایسے کی بات کی جائے تو وہاں پہ کوپریشن کہا جاتا ہے اس کے بعد جو نمبر ٹو پہ آتا ہے ہمارے پاس وہ ہے شیئر ہولڈر پاکستان اور یوکے میں سیم شیئر ہولڈر کہا جاتا ہے اور جہاں تک بات کی جائے یو ایسے کی تو وہاں پہ سٹوک ہولڈر کہا جاتا ہے اور نمبر تھری پہ ہمارے پاس آتا ہے لیمٹیڈ پاکستان اور یوکے میں اس کی صورت میں آ سکتا ہے کہ جوائنٹ سٹاک کمپنی کو یو ایسے میں کیا کہا جاتا ہے یا پھر شیئر ہوڑلرز کو یو ایسے میں کیا کہا جاتا ہے تو یہ ہمیں جانت ضرور ہوئی ہے تو یہ چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی یا بس کوپی بھی کرنے تو زیادہ اچھا ہوگا اس کے بعد ورنہ اگر نئی بھی کریں گے تو آپ کی بک میں منشن ہے پیج نمبر سکس ٹرک پہ تو پھر آپ دیکھ لی جائیں وہاں پر تو یہ تو ہوگی ہمارا background so according to our schedule ہم نے ابھی تک ایک چیز سیکھ چکے ہیں جو ہے ہمارا background تو اب ہمارے schedule کے مطابق اب ہمیں اگلی چیز سیکھنی ہے definition تو اب ہم دیفنیشن پر غور کرتے ہیں کمپنی کی دیفنیشن میں کیا لکھا ہوا ہے تو یہ definition تھوڑی rocket science definition ہے تھوڑی آپ کو سمجھنے مشکل ہوگی تو میں اس کی easy definition یہاں پہ سائٹ پہ لگا رہا ہوں تو میں تھوڑا easy کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں اور کچھ definition کے اندر جو important points ہیں سب سے پہلے میں آپ کو وہ سمجھاتا ہوں اس کے بعد پھر تھوڑا easy کر کے سمجھاتا ہوں تو سب سے پہلے ایک important line ہے جو آپ لکھیں گے تو بہت اچھے مطلب آپ examiner کو خوش کر سکتے ہیں تو یہ line سب سے اچھی ہے تو ذرا ایک بار سننے آپ اس کو an artificial being intangible invisible but existing in contemplation of law اب یہ definition میں کہنا کیا چاہ رہا ہے تھوڑی الگ سی definition تھی مگر آپ کو تھوڑا میں بتاتا ہوں کیسی definition ہے کیا اس کی meaning کیا ہے تو یہ کہنا ہی چاہ رہا ہے ایک company ایک artificial چیز ہے جو intangible ہوتی ہے جو move نہیں ہو سکتی نہ کسی کو نظر آتی ہے invisible ہوتی ہے کسی کو نظر نہیں آتی but exist کرتی ہے but existing exist کرتی ہے وہ اور وہ law کے طریقے سے مطلب قانونی طریقے سے بھی وہ پائی جاتی ہے اب for example یہ تو اس line کا مطلب ہو گیا اب میں ایک definition ہیاں لگا رہا ہوں definition کو سائٹ پہ کر کے آپ تھوڑا سمجھتے ہیں کہ یہ company ہوتی کیا ہے جہاں تک بات کریں ہم partnership کی soul proprietorship کی تو یہ دونوں company سے بہت الگ ہوتے ہیں اور اب company کی بات کی جائے تو company کے اندر for example جو بھی profit ہوتا ہے وہ period end میں ہر owner کے اوپر divide کی جاتا ہے small units میں اب جہاں تک بات کی جائے soul proprietorship کی soul proprietorship ایک small scale پہ چلنے والا small platform پہ چلنے والا business ہے جس کے اندر صرف ایک ہونا ہوتا ہے ہر چیز limited ہوتی ہے ہر چیز آپ کو وافل مقدار میں نہیں ملتی ہے اور جہاں تک company کی بات کی جائے یہ ایک بہت بڑا اتارہ ہوتا ہے یہاں پر ہر employee کے لیے کافی ساری opportunities ہوتی ہیں جو soul proprietorship اور partnership میں نہیں مل پاتی تو کئی ساری opportunities ہوتی ہیں ان کے employees کے لیے بھی یہاں پر unlimited capital بھی ہوتا ہے یہاں پر shares بھی ہوتے ہیں اور ایک بہدری line میرے سامنے آئی تھی جو میں ایک اور پڑھنا سناوں گا آپ کو جو پڑھ کے سناتا ہوں ایک اور line میں آپ کو a company may also be defined as any business that issue shares the liability company وہ بھی ہوتی ہے جو issue کرتی ہے shares company جو ہے یہ بات آپ یاد رکھے گا کہ جو بڑی company ہوتی ہے جیسے joint stock company کی بات کرنے ہیں وہ اپنے shares issue کرتی ہے publicly وہ کیوں کرتی ہے اپنے business کو اور group کرنے میں جتنے زیادہ لوگ جو ہیں ان کے shares خریدیں گے اور company کے اتنے زیادہ owners بڑھتے جائیں گے جو جو بندہ اس company کے shares purchase کرے گا وہ بندہ اس company کا اتنے person مالک ہوگا جتنے person اس کا shares purchase کیا ہوگا تو ایسا جو ہے sole proprietorship میں نہیں ہوتا اور نہیں partnership میں ہوتا ہے تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ company اتنی زیادہ long scale پہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے shares provide کرتی ہے لوگ کو اور لوگ جتنے زیادہ shares purchase کرتے ہیں اس کے owners بھی اتنے ہوتے ہیں اور اس کا scale بھی بڑھتا جاتا ہے موسیقی